موسیقی وہ جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ روشنی کے اندر جو بہت سارے بزرگان دین نے ان کی تشریحات کی مختلف احادیث کی جب انڈ آف ٹائمز کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ کیسے ہوں گی تو ہم شاید اس تمام سر صورتحال سے ایک مہینے کی اسے ایک مہینے کی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے تک شاید ہمیں وہ ساری چیزیں بہت زیادہ آسانی سے ایبزارپ نہیں کر پاتے ہوں گی کیا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا جس طرح صحابہ کرام حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے اجمائین کہ اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا ایسا کیسے ہوگا تو حالکہ وہ وقت ہم سے قریب تھا لیکن پھر بھی ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن اب پیکچر بہت کلیر ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ ایسے ہونا تھا اچھا اب اب جو چیزیں ہونی ہیں جو اس سے بھی بتر وقت کا ذکر کیا تو وہ بھی ایسے ہوگا اب یہ چیزیں بہت کلیر ہو رہی ہیں بہت واضح ہو رہی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے میرے خیال ہے یہی کہ بس وہ جو انڈ آف ٹائمز کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کالا اور سفید الگ ہو جائے گا اور منافقوں کے چہرے جائے وہ آیاں ہو جائیں گے تو یہ چیزیں بہت واضح ہوتی جائیں بلکہ واضح ہو گئی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے تو غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہو اور اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کی بلکہ بات سے ہی ہے وہ اب جا کے جو تھوڑی بہت اور کلیریٹی کی طرف آ رہی ہیں کہ اتنے سارے نمبرز ہیں ہمارے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس اس کے باوجود ہم بہت بے بس دکھائی دیتے ہیں اور اس کی مین وجہ وہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے کامپرمائز لیڈرشپ ہے اکرس دو بورڈ اور وہ چیز عوام کو نظر ابھی بھی اس طریقے سے نہیں آ رہی کیونکہ ہر جگہ بھی برین واشنگ ایسی ہوئی ہیں ایک تھوڑی سی میں مثال ابھی دیتا ہوں کہ پانچھے سال پہلے جمال خشوگ جو ایک جنرلسٹ ہے سعودی بیس جنرلسٹ ہے لیکن وہ پھر ترکی چلے گئے تھے جب محمد بن سلمان جو تھے ان کی لیڈرشپ آئی تو ان کو ترکی کہنے استمبول کی کانسٹیٹ میں بولایا گیا اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا یہ جمال خشوگ جی اس کے بعد کافی عرصے تک یو ایس کے ساتھ سعودیے کی تعلقات بہت خراب رہے لیکن ابھی ریسنٹلی جو انا وہ چیز تو ریوائیب ہو گئی لیکن ایک پروگرام بڑا تھا کل دو تین دن پہلے کی بات ہے اس میں جمال خشوگ جی کی بارے میں ذکر ہوا تھا تو وہ پروگرام انٹرنیشنل یو ایس کا تھا جان آلیور شو کرتے ہیں تو دی دیلی ٹو نائٹ شو کے نام سے تو انیویس تو وہ شو جو تھا امارات کی گورنمنٹ نے اس کو سنسر کیا اپنے پاس چلنے نہیں دیا یعنی یو اے ای امارات کی گورنمنٹ امارات کی گورنمنٹ کیونکہ یہ سب آپس میں دیکھیں ان کو بیسیکلی یہ ہے یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو آپس میں ان کے انٹرس ایک ہیں جو کنٹرولنگ فیکٹر ہے وہ یہ تو اب ظاہرہ وہ تو پروٹیکٹ کرتے وہ نہیں چاہتے کہ جو ہماری جو عوام ہے ان کو یہ سب چیزیں کھل کے ہیں ابھی جیسے ہم کو جیسے کوئی چیز بات کریں بہت ساری چیزیں ابھی بھی سنسر بہت ہیولی سنسر ہوتی ہیں تو یہ چیز وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عوام اس طرح سے کنیک کریں کہ بھئی اس اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کی پیچھے کیا وہ نہیں چاہتے کہ دیپ ڈاون ان کے انڈرسٹینڈ کے ہو کیا رہا ہے اور اسی لیے جو پروپاگینڈا ہوتا ہے بہت زیادہ ہیوی ان کنٹریز میں بھی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک فساد یعنی جو چہرے پہ ہم کچھ دکھائیں اور اندر سے جا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن سامنے وہ جو ہے نیریٹیو ہمارا سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں ہر کالی چیز کے اوپر سفید کا پڑا گیا ہر چیز کے اوپر ابھی ترکی کے اندر اوور دا ویکنڈ تقریبا پوری ترکی سے لوگ ایک بیس کی طرف گئے ان کا شہر ہے ادنا ادنا میں ایک ان کی ترکیش بیس ہے لیکن اس پہ یو ایس وہاں سے آپریٹ کرتا ہے یعنی جو سیریہ کے اندر یا اراک کے اندر جتنے بھی آپریشن ہوتے تھے وہ اسی بیس میں سے ہوتے تھے تو اس بیس پہ بہت سارے لوگ ترکی پورے ترکی سے آئے اکھٹا ہوئے اور ادھر وہاں ان کو یہی تھا کہ پریشر کریں گے کہ ترکیش گورنمنٹ سے اس بیس کو جو جو نہ یہاں سے یا امریکنز کو یہاں سے نکالیں لیکن الٹا یہی ہوا کہ جب وہ بیس پہ پہنچے ترکی کی جو ترکی کی جو بیس تا انہوں نے پروٹیسٹرز کے اوپر وارٹر کینن سے سامال کیے تو وہاں پر ایک ہنگامہ ہو گیا لیکن بیسیکلی یہی چیز ہے جیپین کے اندر بھی یو ایس کی بیس سارے نو سو بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر تو ہم we can only imagine کہ وہ جو بیسز ہیں ان کا مین کام کیا ہے کردے کے ہیں وہ اسی طرح سے گورنمنٹ پر پریشر کرتا ہے اور گورنمنٹ کامپرمائز ہیں جیپین جیسے ملک کامپرمائز ہے جرمنی کامپرمائز ہیں ان کی سب کی گوٹھیں اٹکیو ہیں اس کے اندر کامپرمائز ہے جیپین 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 ج